دوستو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ خطنا کیا ہوتا ہے اور خطنا کے فائل بک کیا ہے اس پر بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے کہ مہیلا خطنا کے اوپر بھی ویڈیو بنائیے تو ہم نے سوچا کہ آج اسی ٹوپک پر ویڈیو بنا دیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کسی کے دل کو ٹھے سے پہنچانے کا نہیں ہے ہم نے صرف اور صرف نولیج آپ تک پہنچانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے تو اس کا غلط مطلب نہ نکالیں دوستو آپ نے بھی کہیں سے سنا ہوگا کہ عورتوں کا خطنا کیا جاتا ہے سوچنے والی بات یہ آتی ہے کہ آخر عورتوں کا خطنا ہوتا کیسے ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لڑکوں کا خطنا کرنے کے لیے ان کے لنگ کے آگے کی چمڑی کو کاٹ کر ہٹا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے ہی لڑکیوں کے خطنے بھی ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ عورتوں کا جو خطنا ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی painful درد بھری برکریہ ہوتی ہے اس میں بیسیکلی کیا جاتا ہے کہ اس میں جو عورتوں کی جو وضائی نہ ہوتی ہے اس کا جو موہ ہوتا ہے یعنی اس کا سرہ ہوتا ہے اس پر ایک چمڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے جسے کلکٹوڑس کہا جاتا ہے اس سے چمڑی کے ٹکڑے کو کاٹ کر ہٹا دیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ ایسے ہی نیئے دردی اس میں ہوتا ہے آپ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخری کیا کیوں جاتا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ کچھ سمودائے ایسے ہیں جس میں رسم بنی ہوئی ہے جیسے کی مسلمانوں میں لڑکوں کا خطنا ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ سمودائے میں لڑکیوں کا خطنا کرنا جروری ہے دوستو یہ الگ الگ سمودائے کے حساب سے الگ الگ پر کریا ہے کچھ سمودائے میں صرف تھوڑے سے ٹکڑے کو آگے کے سیرے سے کاٹ دیا جاتا ہے وہی کچھ سمودائے میں پورے ٹکڑے کو ہی کاٹ دیا جاتا ہے وہی پر کچھ سمودائے میں وضائے نہ کے کنارے کنارے کاٹ کر واپس سے سی دیے جاتے ہیں دوستو عورتوں کی خطنا کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ اسے کرنے سے عورتوں کے اندر سیکس کی تیجنات کم ہو جاتی ہے ایسا ان کا ماننا ہے اور عورت ورزن بنی رہتی ہے دوستو ہم آپ کو بتا دے کہ عورتوں کی جو خطنا ہوتی ہے وہ بچپن میں ہی کر بھی جاتی ہے یعنی کہ جب لڑکی ساتھ سال کی ہو جاتی ہے اسی وقت خطنا کرنی شروع ہو جاتی ہے اور دس سال کی عمر تک اس لگ بگ سبی لڑکیوں کی خطنا ہو جاتی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کے کوئی نقصان بھی ہے تو ہم آپ کو بتا دے دوستو اس کے بہت سارے نقصان ہیں سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے حقیقنات کرتے وقت بہت ہی جیدہ درد ہوتا ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ سے یورین پاس کرنے میں بہت جیدہ پرابلم آتی ہے بہت جیدہ درد ہوتا ہے اسی عورتوں میں وزائنل انفیکشن کی پرابلم بھی بہت جیدہ ہوتی ہے اور جوانی کے دور میں سیکسول ایکٹیویٹی میں بہت جیدہ دکھتے آتی ہیں وہیں سب سے بڑی بات بچوں کی پیدائش کے وقت بہت ہی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو آپ لوگوں کا دوستو کی خطنا کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائی جرور دیجئے گا موسیقی